شجاعت علی کو یقین ہو گیا کہ شبینہ کی طرح درست تھی اور عبدالودود کے مکان میں ہیرون کا سمگلر پرنس ہی چھپا ہوا تھا اس راہ ٹھیک دو بجے وہ موبائل پر پولیس پارٹی لے کر بنگالی پارے پہنچ گیا اس کے ساتھ آٹھ پولیس والے تھے کالیا بنگالی ہوتل کے قریب ایک تاریخ گوشے میں ان کا منتظر کھڑا تھا پولیس پارٹی کالیا کی رہنمائی میں بنگالی پارے کی تاریخ اور پرپیش گلیوں میں آگے بڑھنا لگی بعض گلیاں اس قدر تنگ تھی کہ دو آدمی بمشکل پہلو با پہلو چل سکتے تھے وہ ان گلیوں میں نشیب میں اترتے رہے ایک موڑ پر کالیا رو گیا اس گلی میں آخری مکان ہے اس سے آگے والی گلی ندی تک چلی جاتی ہے کالیا بنگالی نے سرگوشی میں بتایا شجاعت علی اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے لگا اور پھر وہ ایک کانسٹیبل کو لے کر دوسری گلی میں مڑ گیا ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ فیضا فائرنگ کی آباس سے گونج اٹھی گولی شجاعت علی کے ساتھی کانسٹیبل کے بازو پھر لگی وہ چیخ کر گرا شجاعت علی نے بڑی پھرتی سے تاریخی میں ایک طرف چلانگ لگا دی دوسری گولی چلنے سے پہلے ہی شجاعت علی بغلی گلی میں چلانگ لگا چکا تھا یہ گلی کچھ زیادہ ہی تنگ تھی جو عبدالودود کے مکان کے پیچھلی طرف سے ہو کر گزرتی تھی بیوار کی آڑ میں ہوتے ہی وہ گھوم گیا کرم خان تم ٹھیک ہو اس نے سرگوشی کی میرے بازو میں گولی لگی ایسر کانسٹیبل کرم خان کی آباس سنائی دی اس گلی میں پیچھے ہڑ جاؤ اور اپنا خیال لکھو شجاعت علی نے کہا یہ سر آپ میری فکر مت کریں کرم خان نے جواب دیا شجاعت علی اس تنگ گلی میں تیستے اس قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا اب باقاعدہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی عبدالودود والے مکان سے دو آدمی فائرنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک کے پاس آٹومیٹک رائیفل تھی اور دوسرے کے پاس غالباً ریوالور یا پیسٹال تھا جواب میں دو اطراف سے پولیس والے بھی فائرنگ کر رہے تھے فائرنگ کی آوازوں سے پوری بستی کے لوگ بیدار ہو گئے تھے اور کئی گھروں سے عورت اور بچوں کے چیخنے چلانے کے آوازیں سنائید رہی تھی شجاعت علی دوڑتا ہو عبدالودود کی مکان کی پچھلی طرف والے مکان کی دیوار پر چڑ گیا اور پھر مکان کی چھت پر بیٹھنے میں بھی اسے کوئی دوشواری پیش نہیں آئی مکان کی چھت اپٹاس شیٹس کی تھی اور اندیشہ تھا کہ اس کے بوت سے کوئی شیٹ ٹوٹ نہ جائے بڑی احتیاط سے قتم اٹھا رہا تھا دفتہ نے گولی زناٹے کی آواز سے اس کے کان سے صرف دو انچ کے فاصلے سے گزر گئی شجاعت علی نے لمحہ بھر کو اپنے کان پر تپشتی محسوس کی دوسرے لمحے وہ بڑی پرتی سے چھت پر گیا پریہ کے بعد دیگرے اس طرف دو فائر کر دیئے جس طرف سے اس پر گولی چلائی گئی تھی پرنس شجاعت علی پھپڑوں کی پوری قوت سے چیخا تم پولیس کے گھیرے میں ہو مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بہتر ہے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو جواب میں فضاء گولیوں کی تر ترہت سے گونج اٹھی اور پھر اس کے بعد یوں لگا جیسے کوئی انچی جگہ سے کود کر بھاگا ہو وہ کم از کم دو آدمیوں کے قدموں کی آواز تھی شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لوگ رائے فرار اختیار کر رہے تھے شجاعت علی نے چیخ کر اپنے دو آدمیوں کو عبدالوجود کے مکان کو قبر کرنے کا حکم دیا اور باقیوں کو نالے کی طرف جانے کا حکم دیتے ہوئے خود بھی دیوار سے کود کر گلی میں آ گیا اور نشیب کی طرف دورنے لگا تاریخی میں اسے دو مرتبہ ٹھوکل لگی تھی اور وہ گرتے گرتے بچا تھا اس گلی میں اسے کئی گلیاں نکل نہیں تھی اور ہر گلی نشیب کی طرف جا رہی تھی کل آخر وہ بستی کے آخر میں گندے نالے کے کنارے پر پہنچ گیا ٹھیک اسی وقت دو کانسٹیبل بھی ایک گلی سے نکل کر وہاں پہنچ گئے وہ تاریخی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے مگر کوئی سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا تھا تم اس طرف جاؤ اور تم اس طرف گلی میں دیکھو شجاعت علی نے دونوں کانسٹیبلوں کو حکم دیا وہ وہ رہا نالے میں ایک کانسٹیبل چیخا اس کے ساتھ ہی اس نے فائل کھول دیا شجاعت علی نے نالے کی طرف دیکھا نالے کے دونوں کناروں پر اندر تک کچھے مکانات بنے ہوئے تھے پانی کی گزرگاہ سے پندرہ بیس فٹ چوڑی رہ گئی تھی ایک انسانی سایہ پانی کے دوسرے کنارے پر اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب تک شاید لینگتا ہوا پانی میں سے گزرتا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں نظر نہیں آسکا لیکن پانی سے باہر نکلنے کے لیے وہ جیسے ہی پیرو پر کھڑا ہوا تھا سپاہی کی نظروں میں آ گیا اور سپاہی نے آٹومیٹک رائفل کا فائر کھول دیا اس کے ساتھ ہی فضاء میں ایک بھیانک چیخ بھی گونجی تھی اور وہ شخص شڑاپ کی آواز سے پانی میں گر گیا تھا ابھی تک صرف ایک آدمی ان کی نظروں میں آیا تھا جو گولی کا نشانہ بن گیا تھا جبکہ دوسرا آدمی ابھی تک نظر نہیں آیا تھا اور یہ بھی علم نہیں تھا کہ گولی کا نشانہ بننے والا کون تھا ایرون کا سمگلر پرینس یا اسے پناہ دینے والا بنگالی عبدالود اس دوران ایک کانسٹیبل اور پہنچ گیا وہ شجاعت علی کے قریب ہو کر بولا بکان میں عبدالودود کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں اثر ایک کانسٹیبل وہاں رک گیا ہے وہ دو تھے شجاعت علی نے کہا ایک گولی کا نشانہ بن کر نالے کے دوسرے کنارے پر گر گیا ہے تم لوگ دوسری کو تلاش کرو وہ بھی اس طرف سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور فیاض تم میرے ساتھ آؤ شجاعت علی پانی کی طرف بڑھا گندہ پانی ہے سر کانسٹیبل فیاض نے کہا تقریباً پچاس گز آگے پانی میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر راستہ بنایا گیا اور اس طرف سے چلیں چلو شجاعت علی نے جواد دیا وہ تین چار منٹ میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ آدمی گولی کھانے کے بعد پانی میں گرا تھا اور اس کی ٹانگیں کنارے پر تھیں اور جسم کا باقی حصہ پانی میں تھا اس کا سر بھی پانی میں ڈوبا ہوا تھا اس کے قریب بھی آٹومائٹک رائفل تھی جو آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور آدھی باہر تھی گندے پانی کی بو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا شجاعت علی اور فیاض نے مل کر لاش کو پانی سے باہر نکالا فیاض نے جیب سے مانچس نکال کر دیا سلائی جلائی اور اس کی روشنی میں جھگ کر لاش کو دیکھنے لگا شجاعت علی بھی آگے جھگ گیا وہ عبدالودود تھا گولی اس کی پشت پربائیں طرف لگی تھی اور شاید دل میں پیوست ہو گئی تھی اس کا مطلب ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا شجاعت علی بڑھ بڑھ آیا پھر کانسٹیبل فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم یہی رکھو میں آدمیوں کو بجھواتا ہوں تم اس کی لاش اٹھوا کر لے جانا اس نے عبدالودود کی رائفل اٹھائی اور پتھروں والے راستے سے ہوتا ہوا واپس آ گیا دوسرے کا پتہ نہیں چلا سر ایک کانسٹیبل نے کہا وہ تاریکی میں کسی طرف نکل گیا ہے اب وہ زیادہ عرصے تک آزاد نہیں رہ سکے گا شجاعت علی نے جواب دیا وہ لوگ عبدالودود کے مکان پر آ گئے دلیوں میں اب بہت سے بنگالی جمع ہو چکے تھے تین چار آدمیوں کو سال لے جاؤ اور نالے سے لاش اٹھوا لاؤ شجاعت علی نے کہا ایک کانسٹیبل تین چار بنگالیوں کو ہانکتا ہوا لے گیا شجاعت علی عبدالودود کے مکان میں داخل ہو گیا اس نے اس بستی کے دو تین بنگالیوں کو سال لے لیا تھا تاکہ ان کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی جائے عبدالودود کی بیوی ایک کمرے میں چار پائی پر سہمی بیٹھی ہوئی تھی عام بنگالی عورتوں کے برعکس اس کا رنگ گورا اور چہرے کے نکوش بھی خاصے دلکش تھے اس کی عمر چوبیس پچیس کے لگ بگ رہی ہوگی شجاعت علی نے بستی والوں کی موجودگی میں پہلے مکان کی تلاشی لی ایک صندوق میں کپڑوں کے نیچے دو آٹومیٹک رائفلیں اور دس بھرے ہوئے میکزین برامد ہوئے رائفلیں نہیں تھی اور غالبا ابھی تک استعمال نہیں ہوئی تھی ایک اور صندوق سے ہیرون کا ایک تھالہ برامد ہوا اس میں تقریباً آدھا کلو ہیرون تھی وہ آدمی کب سے یہاں چھپا ہوا تھا شجاعت علی نے ودود کی بیوی سے پوچھا چھ سات دن سے عورت نے جواد دیا ودود نے بتایا کہ وہ اس کا دوست ہے اور باہر سے آیا ہے ودود تمہارا شوہر تھا یا بیسے اس کے ساتھ رہ رہی تھی میں نے اس سے شادی بنایا تھا چھ مہینے پہلے عورت نے جواد دیا اس سے پہلے کتنی شادیاں کرچو کی ہو شجاعت علی نے پوچھا پانچ عورت نے جواد دیا تین سال پہلے عبدالودود ہی مجھے بنگلہ دیش سے ہی لے آیا تھا وہ کسی سے میرا شادی بناتا پھر چھڑا لیتا چھ مہینہ پہلے اس نے خود میرا ساتھ شادی بنایا تھا کیا تمہیں معلوم تھا کہ عبدالودود یہ دھندا کرتا ہے شجاعت علی نے پوچھا ہاں عورت نے اس بات میں سر ہلایا وہ مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو میرے کو مار دے گا میں اس باستے خیموش رہا میں ڈرتا تھا اب تمہیں عبدالودود سے ڈلنے کی ضرورت نہیں وہ ختم ہو چکا ہے وہ مر گیا وہ عورت ایک دم چیخ اٹھی ہاں وہ مر گیا اور تم ہماری حراست میں ہو شجاعت علی نے جواب دیا اس دوران عبدالودود کی لاش بھی آ گئی لاش کو باہر سڑک پر بجوا دیا گیا شجاعت علی نے رائفلے میکزین اور ہیرون اپنے قبضے میں لے کر اپنی نگرانی میں مکان گتالہ لگایا اور روتی پیرتی بنگالی عورت کو سال لے کر سڑک پر آ گیا تقریباً اسی وقت ایک پیلی ٹیکسی وہاں کر رکھی اس میں سی آئی اے کے دو آدمی تھے شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کسی شکار کی تلاش میں آئے تھے وہ اچھی طرح جادتا تھا کہ شہن میں غیر قانونی طور پر آباد بنگالیوں کی بستیاں پولیس اور سی آئی اے والوں کی شکار گاہیں تھی وہ لوگ ان بستیوں سے بڑا مال بناتے تھے شجاعت علی نے ان سے ٹیکسی لے لی عبدالودود کی لاش پچھلی سیٹ پر ڈال دی گئی زخمی کانسٹیبل اور اس کے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اگلی سیٹ پر بیڑھ گیا اور ٹیکسی اے سبتحال کی طرف روانہ ہو گئی تم لوگ ہمارے ساتھ موبائل میں بیٹھ جاؤ چوک پر کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل جائے گی تم لوگوں کو شجاعت علی نے سی آئی ایک آدمیوں سے کہا ہماری ٹیکسی واپس آ جائے گی اور ہم یہی رکھ کر اس کا انتظار کریں گے ان میں سے ایک نے جواب دیا ٹھیک ہے شجاعت علی نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا وہ لوگ عبدالودود کی بیوی کو لے کر موبائل میں سوار ہو گئے شجاعت علی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا گوائیول نے بھی اپنی سیٹ سوار لی اور موبائل حرکت میں آگئی رائے دل نواز کی طرف سے سب انسپیکٹر کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی دیگر ذرائع سے بھی اس پر دباؤ ڈالا جراہا تھا کہ اف آئی آر میں سے رائے دل نواز کا نام نکال دیا جائے وگر ایسے لوگوں کو شجاعت علی کا ایک ہی جواب ہوتا کہ وہ نوکری تو چھوڑ سکتا ہے وگر دہشت گردوں کی سرپرستی کلنے والوں کو معاف نہیں کر سکتا رائے دل نواز پکڑے جانے والے دہشت گردوں مطین اور کاشف کو چھوڑانے آیا تھا اور اس کے لیے اس نے شجاعت علی کو رشوت بھی پیش کی تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ ان دہشت گردوں کو رائے دل نواز ہی کی سرپرستی حاصل تھی لیکن بہت اوپر کی سطح کے بعض حکام اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور سب انسپیکٹر شجاعت علی اس کے گرد پھیلائے جال کو مزید تنگ کر رہا تھا اسے اگر بعض فرشنا سالہ پولیس والوں کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو پولیس کے محکمے سے اس کی چھٹی ہو چکی ہوتی دہشت گرد مطین نے بھی یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ وہ لوگ دہشت گردی اور ڈکیٹی کی کاروائیاں رائے دل نواز کی شے پر کرتے رہے تھے رائے دل نواز اگرچہ خود کبھی سامنے نہیں آیا تھا لیکن اس کے احکامات ٹیلی فون پر ملتے تھے اور اسلح بھی اس کے آدمیوں کے ذریعے انہیں پہنچایا جاتا تھا بات اب شجاعت علی کے سمجھ میں آ رہی تھی کہ ڈکیٹیوں قتل و غارت اور دہشت گردی کی ان وارداتوں کے ذریعے شہر میں خوف و حراس کیوں پھیلائیا جا رہا تھا لیکن وہ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ سیاست سے بری اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے بے گناہ عوام کا جس طرح خون بہایا جاتا ہے اس کی بترین مثال ان دنوں کراچی میں دیکھنے میں آ رہی تھی دنیا میں ہر جگہ ہر ملک میں یہی کچھ ہو رہا تھا ہر جگہ قربانی کے بکرہ عوام ہی بنتے تھے خواست میں سے کبھی کوئی نہیں مارا گیا تھا لیکن سب انسپیکٹر شجاعت علی نے طے کر لیا تھا کہ برائے دل نواز نامی اس خاص بندے کو نہیں چھوڑے گا جس کے ہاتھ کئی بے گناہوں کے خون سرنگے ہوئے تھے مگر اس کا شمار شہر کے معزز ترین ہستیوں میں ہوتا تھا دہشتگرد متین اور کاشف ریمانڈ پر تھے ان کے بہانات میں ہر اس جرم کی تفصیل شامل تھی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا ہر واردات کی تاریخ وقت و مقام کا حوالہ بھی دیا گا انہوں نے یہ اطراف بھی کیا کہ ڈکیٹی دہشتگردی اور قتل و غارت کی یہ تمام وارداتیں انہوں نے رائے دل نواز کے کہنے پر کی تھی اور یہ کہ ان وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلہ اور گرفتاری کے وقت ان کے قبضے سے برامت ہونے والا اسلہ بھی انہیں رائے دل نواز کے آدمیوں نے فراہم کیا تھا دو دن بعد ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا سب انسپیکٹر شجاعت علی نے اپنا کیس تیار کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے ٹھوس دلائل کے ساتھ رائے دل نواز کی زمانت کی منسوخی اور دوبارہ گرفتاری پر بھی زور دیا اس روز شجاعت علی صبح نو بجے عدالت میں پہنچ گیا ساڑھے نو بجے ملزمان کو عدالت میں لائے جانے والا تھا شجاعت علی ایک اور انسپیکٹر کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا تھا انسپیکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا دفتن فائرنگ کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا انسپیکٹر بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا فائرنگ ایک ترسلسل سے ہو رہی تھی عدالت کے آہاتے میں بغدر مچ گئی لوگ بدحواسی میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے سٹام فروش آتھ کمیشنل اور وکیلوں نے اپنی جو میزے جمع رکھی تھی وہ اُلٹ اُلٹ کر گر رہی تھی لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور پھر شجاعت علی نے ان لوگوں کو دیکھ لیا جو فائرنگ کر رہے تھے اور ان لوگوں کو بھی جن پر فائرنگ کی جا رہی تھی حمل آوروں کی تعداد چار تھی ان کے چہروں پر ڈھاٹے بندے ہوئے تھے اور ان کے پاس آٹومیٹک رائفلے تھی ان کا نشانہ وہ ملزمان تھے جنہیں پولیس عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائی تھی قیدیوں کی تعداد چھے تھی اور ان کے ساتھ پولیس کی محافظوں کی تعداد چار تھی اس وقت جو منظر شجاعت علی کے سامنے تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا تین قیدی زمین پر پڑے تھے ان کے جسم حمل آوروں کی گولیوں سے چھلنی ہو چکے تھے ایک پولیس اہلکار بھی چھلنی ہو گیا تھا دوسرا شدید زخمی ہوا تھا اور باقی دو پولیس والے پوزیشن لے کر حمل آوروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب انسپیکٹر شجاعت علی ہولیسٹر سے ریولور نکالتا ہوا ایک طرف دوڑا اور ایک دیوار کیاڑ میں پوزیشن لے کر فائرنگ کرنے لگا لیکن حمل آور فائرنگ کرتے ہوئے وہ کیلوں کی میز کی پیشلی طرف تین چار فٹ انچی بانڈری وال کود کر اکبی سڑک پر پہنچ گئے یہاں ایک کار پہلے سے موجود تھی کار کا ہنجن سٹارٹ تھا اور ڈرائیور سٹیرنگ پر ہاتھ رکھے تیار بیٹھا تھا وہ رائیفلے کھٹکیوں سے باہر نکال کر ہوای فائرنگ کرتے رہے کار ایک زبردیس جٹکے سے حرکت میں آئی اور تیز رفتاری سے ایک طرف دوڑنے لگی کسی نے کار کا تاقب نہیں کیا تھا سب انسپیکٹر شجاعتری دوڑ کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں زمین پر قیدیوں کی لاشیں گری پڑی تھی اور پھر دو قیدیوں کے چہرے دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آگیا وہ متین اور کاشف تھے ان کے جسم بری طرح چھلنی تھے اور زخموں سے بہنے والا خون مٹی میں جذب ہو رہا تھا باقی قیدی مختلف مقدمات کے سلسلے میں عدالت میں لائے گئے تھے ان میں سے ایک کے سر میں گولی لگی تھی ایک پولیس اہلکار چھلنی ہو گیا تھا اور دوسرا شدید زخمی تھا وہاں قیامت کا منظر تھا جو لوگ جانے بچانے کے لیے دور کر کونوں خدروں میں چھپ گئے تھے اب وہ واپس آ رہے تھے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ وہاں روکے بغیر عدالت کے آہاتے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے چجاہت علی کی دماغ میں آدھیاں سے چل رہی تھی اسے سمجھنے میں دیل نہیں لگی یہ حملہ مطین اور کاشف کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ عدالت میں کوئی بیان نہ دے سکیں حملہ ور اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے ساری بازی پلٹ گئی تھی چجاہت علی اپنا کیس عدالت میں پیش نہیں کر سکا عدالت کے آہاتے میں پیش آنے والے دہشتگردی کے اس واقعے کے بعد کیس کو اثر نو تیار کرنے کی ضرورت تھی چجاہت علی جب اپنے تھانے واپس پہنچا تو اس سے پہر کے چار بج رہے تھے اس دوران عدالت میں پیش آنے والے اس آنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکے تھی اخبارات کی سنسنی خیز سرخیوہ نے پورے شہر میں خوف و حراز پھیلا دیا تھا دہشت کی فضاء کچھ اور سنگین ہو گئی تھی اسی روز بارہ بجے کے قریب شہرہ فیصل کالونی میں بھی دہشتگردی کی ایک واردات ہوئی تھی جس میں تین بے گناہ مارے گئے تھی اخبارات میں شایع ہونے والے لوگوں کی بیانات کے مطابق دہشتگرد تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک کالونی کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے فائرنگ کرتے رہے لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا جہاں دو آدمی جمع ہوتے ان کا موضوع گفتگو یہی ہوتا کراچی جلہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی اپنی وقت کھو چکے تھے تقریب کاری قتل و غارت خون لیزی اور دہشتگردی شہر کی شناخت بن چکی تھی کل کا روس الولاد آج سیٹی آف والنس بن گیا تھا کراچی کا ہر شہری آج اپنی مستقبل سے مایوس اور خوف زدہ ہو چکا تھا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ کیا اس شہر کی رون کے کبھی بحال ہو سکیں گی کیا یہ شہر دوبارہ امن کا گہوارہ بن سکے گا گزشتہ چند برسوں کے دوران کراچی میں ہزاروں بے گناہ شہری دہشتگردوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے تھے مگر حکمران سب ٹھیک ہے کہ بیانات سے عوام کو دھوکہ دے رہے تھے اور ستم ذریفی ہے کہ ان بیانات کی بازگشت ختم ہونے سے پہلے دہشتگردی کی کوئی نئی واردات ہو جاتی ہے اور شہر میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں ایک طرف سب ٹھیک ہے کہ گردان ہوتی ہے تو دوسری طرف ماہوں کے جگر کے ٹکڑے خون میں نہلا دیا جاتے ہیں سوہاگنوں کی ماں گجڑ جاتی ہے اور کتنی بہنوں کے آنچل سروں سے نوچ لیا جاتے ہیں کراچی کے ہر شہری کا چہرہ سوالیاں نشان بنا ہوا تھا ان کے دم گھٹنے لگے تھے سڑکوں پر بے گناہوں کا بہتہ خون دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ رہی تھی ہر روز بیس بیس پچیس پچیس جنازے اٹھا کر ان کے بازو شل ہو چکے تھے بگر کوئی چار اگر نہیں جو اس جان کنی سے انہیں نکال سکے نفرتوں نے چہرے مسخ اور دل سے آ کر دیئے تھے ہاتھوں میں ہاتھ صرف توڑے جانے کے لیے تھے اور بندو کے دوسروں کے نہیں اپنوں کے سینوں میں گھولیاں اتارنے کو بیتاب ہیں شجاعت علی صرف پولیس والا ہی نہیں ایک انسان بھی تھا اس کے سینے میں بھی دل تھا شہر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ دیکھ کر اس کا دل بھی خون کے انسور ہوتا تھا وہ اپنی ہمت اور اختیارات کے حد تک حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر قدم قدم پر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس روز وہ تھانے میں آ کر دیر تک افسردہ بیٹھ رہا آج عدالت کے آہاتھے میں جو کچھ بھی ہوا اس کا اس افسوس تھا یہ کوئی پہلی مثال نہیں تھی پکڑے جانے والے دہشتگردوں کو اوپر سے دباؤ کی وجہ سے چھڑا لیا جاتا تھا یا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے سرپرستوں کے راز فاش نہ کر سکیں اور جنہیں کسی نہ کسی طرح عدالت میں پیش کر بھی دیا جاتا وہ زمانتوں پر لہا ہوکل لاپتہ ہو جاتے اور دوبارہ خون لیزی شروع کر دیتے وہ دہشتگرد ابھی تک اس اپتال میں تھا جسے زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں بلوک تین کے ایک زیر تعمیر مکان سے پکڑا گیا تھا اور جس کے بارے میں شبا تھا کہ بلوک تیرہ ڈی میں ڈکیٹھی قتل اور انسپیکٹر رفت کے قتل میں بھی ملوث ہے اس کا خیال آتے ہی شجاعت علی نے فون کر ریسیور اٹھا کر اس اپتال کے نمبر ڈائل کیا لائن تیسری کوشش پر مل سگی متعلقہ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض اب اس قابل ہے کہ اس سے ملاقات کی جا سگے شجاعت علی اپنے دو ماہ تہتوں کو لے کر اس اپتال پہنچ گیا اس وقت شام کے سات بجے تھے عدالت سے واپس آتے ہی اس نے فون کر کے ملزم کی حفاظت کے انتظامات سخت کروا دیئے کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اس دہشت گرد کو بھی ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے ملزم ہوش میں تھا کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اس دہشت گرد کو بھی ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے ملزم ہوش میں تھا اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی دو مسلح کانسٹیبل کمرے کے سامنے کھڑی تھی اور ایک کمرے کے اندر موجود تھا شجاعت علی بڑھ کے قریب کھڑا ہوگا اور گہری نظروں سے ملزم کی طرف دیکھنے لگا اس کی عمر تیس چوبش کے لگ بگ رہی ہوگی تمہارے ساتھی تمہیں زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے شجاعت علی اس کے چہرے پل نظر جماعت تھی ہوئے بولا انہیں صرف اپنی زندگی عزیز تھی تمہاری جان کی پرواہ انہیں نہیں تھی اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو تمہیں سلطانی گواہ بنایا جا سکتا ہے اس صورت میں تمہیں کچھ ریایت بھی مل سکتی ہے بس صورت دیگر تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو دوستو اگلی کسٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں